اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میں رانات دانو دستر ہوں بہریہ گرینز بہریہ ڈاؤن کراچی میں نیا لانچ ہونے والا ایک پروجیکٹ بڑا زبردست بہریہ گرینز کے نام سے اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات میں آلیڈی بھی شیئر کر چکا ہوں لیکن آج کی اس خاص وڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ یہاں کی ریل ٹائم فوٹیج ریل ٹائم پکچرز اور ویڈیوز یہ آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کی جائیں کیونکہ ہماری آئی ٹی ٹیم نے اور ہماری سیلز سٹاف نے یہ سارا کور کیا گزشتہ جنہوں میں ویزٹ کیا اور اس خاص پروجیکٹ کے بارے میں میں اس لیے زیادہ ہوفل ہوں ایکسائٹڈ بھی ہوں کہ بہریہ گرینز کا جو پروجیکٹ ہے اس کی طرف بہریہ ٹاؤن منیجمنٹ کی اپنی توجہ کافی زیادہ ہے اور ضرور سے زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہریہ گرینز ایک وہ پروجیکٹ ہے جو بہریہ ٹاؤن نے چیلنج کے طور پر ایکسپٹ کیا چیلنج کے طور پر لے کے اس کو ڈیویلپ کیا بہت بڑا ایریا بہت بڑا رکپا جس کو ڈیویلپ کرنا ہے چیلنج فور بیریہ ٹاؤن منیجمنٹ اور یہ اس ٹائم فریم میں لانچ کی گئی یہ ڈیل جبکہ مارکیٹ کی حالات بلکل کافی ڈاؤن تھے اور لوگ بڑے مایوز تھے کہ اس طرح سے یہاں پہ اتنا بڑا یہ پروجیکٹ کس طرح سے کامیاب ہوگا لیکن الحمدللہ بیریہ ٹاؤن نے کر کے بھی دکھایا اور یہ سیل بھی ہوا سیونٹی فائی سک پلوٹ پر مشتمل یہ ایریا بیریہ ٹاؤن کے مین گیر سے میں کہتا ہوں کہ پینتیس کلومیٹر یہ اس سے بھی زائد فاصلہ ہے لیکن اس کے جو متبادل راستے نکلیں گے وہ اس ساری کی ساری چیز کو کور اپ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ سیونٹی فائی سکیور یارڈ کے پلوٹ ہیں جو انسٹالمنٹ پیمنٹ پلان کے مطابق بھی ہیں اور فل پیمنٹ کے اوپر بھی مل جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج یہ کافی نہایت مناسب قیمت کے اوپر آپ کو م بڑھنے والی ہیں اور میں یہ چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ٹائم آئے گا جب ایک سو پچیس گس کے پلوٹ اور سیونٹی فائی سکیور یارڈ کے خاص کر یہ بیریہ گرینز کے پلوٹ ان کی قیمتوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں رہ جائے گا تھوڑا فرق ہوگا کیونکہ کورڈ ایریا اب میں بات کرتا ہوں تری بیڈروم اکومیڈیشن یا فور بیڈروم اکومیڈیشن کی تو بیریہ ٹاؤن میں جو سیونٹی فائی سکیور یارڈ کے پلوٹ ہیں یہ یہاں پہ گراؤنڈ پلس ٹو سٹوری بیلڈنگ بنانے کی پرمیشن ہے اور لوگ یہاں پہ تھری بیڈی یا فور بیڈروم کے اکومیڈیشن والے گھر بنائیں گے بہت سارے بیلڈرز ڈیویلپرز یہاں پہ بلک میں اپلوٹ لے کے یہاں ڈیلز آفر کر رہے ہیں جس میں سفاری ویلاز ڈی ایکس گرین ویلاز علیسہ کلین کے ایس کیو ویلاز ہیں اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کی پائی پلائن میں ہے کہ بیریہ گرینز میں یہ ڈیل کو لانچ کیا جائے اور انسٹالمنٹ پلین کے مطابق چلایا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس پرائز رینج میں آپ کو یہ اتنا بڑا انفرسٹیکچر سو فیسٹ ڈیویلپمنٹ کے ساتھ یہ پلوٹس مل رہے ہیں یہ آج سے پہلے بیریہ ٹاؤن کے کسی بھی حصے میں اتنے بڑے سکیل پہ سمال انویسمنٹ کے لیے یعنی لوگ سکین کے مطابق اتنی توجہ نہیں دی گی جہاں بہت بڑے بڑے پارک جہاں پہ سکول مساجد اور فج مین بولیوارڈ ہے وہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے اس کے علاوہ میں نے جو آلٹرنیٹ روٹس کی بات کی کہ اس کے مطبادل راستے جب نکلیں گے تو سوپر ہائیوے کی طرف گڈاب کی طرف اور تھدو ڈیم کی طرف یہ اس طرف سے ہوتے ہوئے یہ مین سوپر ہائیوے کے اوپر جب نکلیں گے تو یہ اس کی اہمیت کو اور اس کی قیمتوں کو اور بڑھا دیں گے اس کی اہمیت کو بھی بڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ بتا تھا چلو نیا پاکستان سکیم کورمیٹ آف پاکستان پرائیم منسٹر آف پاکستان کا یہ پروجیکٹ جبکہ اس کے مطابق بات کریں تو یہاں پہ تین ہزار اپارٹمنٹ بننے ایکسپیکٹڈ ہیں اور تقریباً تین سو کے لگ بگ یہاں پہ بیلڈنگز بنیں گی جس میں سے ابھی اس وقت تقریباً سکسٹی فائیو کے لگ بگ یہاں بیلڈنگز بن چکی ہیں اور بہت اچھی تعداد میں یہاں اپارٹمنٹ بننے جا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں جب یہاں پہ انفرسٹرکچر بن رہا ہے ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اور تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مزید یہاں پہ بڑے پروجیکٹس نہ آئیں کمرشل ریزیڈنشل پروجیکٹ کا مزید یہاں آنا بھی ایکسپیکٹڈ ہے جب اس کی سراؤنڈنگ میں ہم لوگ ابھی مزید پروجیکٹس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ای بلیو کہ اس سیونٹی فائیو سکری آرٹ کے یہ جو پلوٹ ہیں اور اتنی چھوٹی انویسمنٹ ہے یہ انویسمنٹ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ دیر ہو گئی ہے اور ان کی پرائیز بھی ڈبل اپ ہو کے ففٹ سکری آرٹ کا پلوٹ جو کہ تقریباً بیس بائیس یا پچیس لاکھ روپے کا بجٹ میں ملتا ہے تو آنے والے ٹائم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی انشاءاللہ جب پرائیز کافی بہتر ہو جائے گی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی قیمتوں میں مارکٹ میں آئیں گے فورٹیز فورٹی فائیو لیک یا ففٹی لیک کے لگ بگ اس کی پرائیز چلی جائے گی اور اس وقت بحریہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں کہیں بھی ایک سو پچیس گز کا پلوٹ آپ کو اسی نوے لاکھ روپے کی پرائیز سے کم نہیں ملے گا آج بھی علی بلوک میں اچھی خاصی قیمتیں ہو چکی ہیں لیکن ٹین بی اور الیون بی میں ففٹین بی میں پسنگ ٹونٹی فور میں ٹونٹی فائیو میں ذرا قدرے کم ہیں قیمتیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب اب آبادی آنا شروع ہو گئی لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں جب یہاں پہ شفٹ ہونا شروع ہو گئے لوگ آئندہ سال ڈیڑھ سال میں یا دو سال میں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں شفٹ ہ ہونے والے انشاءاللہ تو ایک سو پچیس گز کا پلوٹ ایک ٹائم آئے گا جب اسی نوے لاکھ روپے یا ایک کروڑ روپے کے بجٹ کو ٹچ کر جائے گا بڑے آرام سے اور آج سے پہلے بھی جب ہم نے مارکیٹ کی سیٹویشن کو دیکھا جس پیس سے چیزیں بڑھ رہی تھیں اور ہم نے اسی اس کو فورسی کیا اور بتایا تھا کہ بیریر ٹاؤن کراچی میں ایک ٹائم آئے گا جب ایک سو پچیس گز کا کوئی بھی پلوٹ پچاس لاکھ کے کم نہیں ملے گا تو میرا خیال ہے کہ چند ہفتوں میں پچاس لاکھ روپے کے اس بجٹ کو اور کروس کر چکا تھا مارکیٹ میں ایک سو پچیس گز کا پلوٹ آج سیونٹی فائیوز کے یارڈ کے جس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ چل رہی ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو لازمی انویسٹ کرنا چاہیے اور میں ریپیڈ کرتا چلوں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ ہم نے تو ویزٹ ہی نہیں کیا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا انفرسکچر بن چکا ہے اور بیریر ٹاؤن نے کوئی ایس ڈیویلیپنٹ یا کوئی ایسی چیز یہاں نہیں ہے جو باقی جگہوں پر دی ہے یعنی دو ہزار گز کے پلوٹ پر فارم ہاؤسز میں یا کہیں اور دی ہے اور اس پرٹیکلر جگہ پر نہیں دی تو لہٰذا بیریر ٹاؤن میں بیریر ٹاؤن ہر کسی کو ایکول آپرچنیٹی دیتا ہے اور بیریر ٹاؤن کے اس مطلب پروجیٹ کے لئے کہ میں کافی ہوپ فول ہوں پوزیٹیو ہوں آپ لوگوں کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے اور مطلب ایک سیر و تفریق کے لیے پکنک کے لیے آپ کو جانا چاہیے چلیں انویسمنٹ تو بات کی بات ہے جب آپ جائیں گے تو آپ کا خود ہی انشاءاللہ منز بن جائے گا کہ you have to invest over there further information کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس جگہ کو لازمی وزٹ کیجئے گا